چھٹکیوں میں کر دے رہے ہیں بہت احتیاط کیجئے مہتات رہ کر انتخاب کیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عسام بن زہد رضی اللہ علیہ وسلم کی راویوں فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دے فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا میں نے اپنے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں عورتیں اس کو غلط کانٹیکس میں مطلعیں معنی یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عورتیں دین پر کم چلیں گے لہٰذا زیادہ فتنوں ملابس ہوں گی اور خود بھی فتنہ ہوں گی اور دوستوں کو بھی فتنے میں ڈالے گی ورنہ بہت سی بار عورتیں ان چیزوں کو لے کے یا فیمنیس مومنٹ جو دنیا میں چلتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات حقوق نسواں کی بات کرتے وہ ایسے روایتوں کو لاتے ہیں دیکھو تمہارے پروفٹ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ عورت فتنہ ہے عورت فتنہ نہیں ہے معنی یہ دیکھئے ہر زبان کا ایک اصول ہے اکثریت چیز کو سب کے لیے کہا جاتا ہے جیسا میں سمجھ لیجئے بمبئی جا کے آئے تو میں کہا بمبئی کے لوگ بڑے تیز ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد لوگ تیز ہوتے ہیں نہیں اکثریت لوگ تیز چلتے ہیں تیز کام کرتے ہیں جلی سمجھتے ہیں میں کہا اسی اور علاقے جا کر وہاں کے لوگ بڑے سست ہیں اس کا مطلب کیا سو فیصد لوگ سست ہیں اکثریت تو اکثریت پر کسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے سچے ہیں سو فیصد نہیں لیکن اکثر ٹھیک ہے تو لہٰذا عورتوں اور آج دیکھئے عورتوں کے دین پر نہیں چلنے سے جو فتنے گھروں میں ہوتے ہیں اور عورتوں کے بے پردہ ہونے سے جو دنیا میں فتنہ مچ رہا ہے اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے کہ دیکھئے آپ آج پورا ویسٹ پورا مغرب صرف عورتوں کی فتنے کا اسے پریشان ہے آپ دیکھئے کیا فتنہ ہے عورتوں کا کہ انسان اپنا مال دولت عزت تابرو کچھ نہیں بچا سکتا ہو آپ یہ نہیں کہنا امت مسلمہ کی عورت میرے بعد مردوں کے لئے جو سب سے بڑا فتنہ ہے چونکہ آپ کے جانے کے بعد ساری انسانیت آپ کی عمت ہے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے تو لہٰذا بیوی کی سیلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو سب سے بہتن خسم کی عورت ہو جو دینداری جس کے از بنیاد ہو خوبصورتی مال و دولت حسب نصب رہا تو ٹھیک ماشاءاللہ نہ رہا بھی تو کوئی مسلمہ نہیں دینداری سب سے اول